اسلام علیکم جی اس وقت ہم لال سوہنرا وائل لائف کے ایک مرکز میں موجود ہیں جہاں پہ اس وقت آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں بلیک بکس نظر آ رہے ہیں یہ وہ حرن ہے جو یہاں سے کبھی نایاب ہو گئے تھے ہمارے ساتھ انسپیکٹر وائل لائف موجود ہیں اسامہ ریاض تو ہم اسامہ سے آج ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھیں گے اور آپ سے شیئر کریں گے اسامہ تھنکیو بیری مچ آپ نے ہمیں وزٹ کروایا تو تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ بلیک بک جو ہے یہ اس وقت یہاں لال سوہنرا میں کتنی تعداد میں موجود ہے اسلام علیکم جو بیک گراؤنڈ پر آپ بلیک بکس دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 520 پلس اس کی اس کی جو ہے وہ سا ٹرنٹ ہے بیسیکلی یہ ہماری انڈیمک سی پیشی ہے جو آپ اگر بیالجیکل اس میں کہیں تو جو کسی بھی خاص ریجن کی وہاں کی مقامی جو ایک سی پیشی ہوتی ہے اس کا انڈیمک کہا جاتا ہے آپ نیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں مقامی ہمارے جو ایریے کی جو ہمارا جو چولستان اور اس کے جو ملکہ جو راجستان کے ایریاز ہیں وہاں سرجی پائی جاتی یہ کس دور میں یہ یہاں سے بلکل ختم ہو گئی اور میں نے سنا ہے کہ جی پھر واپس لائی گئی یہ کیا سٹوری ہے تھوڑا سا شہر ہے اس طرح ہے کہ نائنٹیز فورٹیز کے اندر یہ ہمارے وائلڈ میں پائی جاتی تھی نائنٹی فورٹیز سے لے کر نائنٹی سکسٹیز تک انیس سو باسٹرے سر تک اس کے ہنٹنگ اور پوچنگ انہیں سٹارٹ ہو گئی اور یہ ہم یہاں سے بلکل ختم ہو گئی ناپیاد ہو گئی اچھا یہ ہنٹنگ کی وجہ سے یہاں سے اور کس کس علاقے میں تھی یہ بھاولپور اور کون کون سا ہمارا فوٹا باز بھاول لگر اور رہیم جار خان کا جو ریگستان کا جتنے بھی چولستان کی جو پٹی ہے تقریبا تمام پٹی میں بارڈر کے ساتھ تھا تو چولستان میں پائی جاتی تھی اور پھر ہم انسانوں نے اس کا شکار کیا اور ختم کر دیا اوکی پھر ہمارے پاس یہ تھی تب اس میں سے کچھ جو تھی وہ امریکنز جو ہے وہ یہاں سے لے گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کے امریکہ کے اندر اس کی بریڈنگ سٹارٹ کر دی ہے جب پاکستان کے اندر یہ بلکل نہ پید ہو گئی ہے تو ڈبلیو ڈبلیو ایف کے تاؤن سے وہاں سے دوبارہ اس کو ریو ری انٹروڈیوز کیا گیا ہے لال سوانرا نیشنل پارک کے اندر یعنی ڈبلیو ڈبلیو ایف نے یہ اصل میں پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے چونکہ یہ یہاں کا انیمل تھا تو انہوں نے واپس ہمیں کتنے پیر دیئے ہمیں تقریباً دس پیر دیئے دس پیر دیئے اور اس دس پیر سے اب جو ہے یہ بریڈنگ ہونے کے بعد 500 پلس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے پھر باقی کچھ جگہوں پہ بھی زوز میں بھی آپ دیتے ہیں یا بیجتے ہیں یا کیا اس کا پروسیجر پیسر تھا کہ اس کی اوکشن ہوتی تھی دیپارٹمنٹ کی طرف سے اس کا بریڈنگ پیر ہوتا تھا اس کی جو گورنمنٹ کی پولیسیز کے تحت اس کا سیل پرچیز کرتے تھے اب وہ اس کی بند ہو گئی ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی پارکس ہیں یا جو سفاری پارکس بغیرہ اگر جہاں بھی آپ کو بلیک پک نظر ہے اس کا جو سورس آپ کہہ سکتے ہیں جو فرسٹ وہ ہمارا نیشنل پارک لالسوان رہی ہے آپ کو جہاں بھی نظر آئے گی تو ادھر ہی سے اس کو وہاں اس کو موپ کیا گیا اس کے علاوہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کو نہیں ملے گا اچھا اگر عام آدمی پرچیز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا ابھی ابھی پابندی ہے کچھ عرصہ پہلے تک خرید سکتے تھے اچھا اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ ابھی ہم جس جگہ پہ موجود ہیں تھوڑی دیر بعد میرا خیال ہو رکھا ہی ہے ہم دیکھ پا رہا ہے ان کو میرا خوراک بھی دی جاتی ہے تو ان کی ڈیلی جو خوراک ہے وہ کیا ہے بلی سارے جو سیزنال ان کی چارا چارا ہوتا ہے وہ ہم اس کو ڈالتے ہیں وہ دین میں تین چاردہ دفتہ ان کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے چارے میں کیا ہوتا ہے جوار جنٹر وغیرہ جو ہمارے مقامی جب fisher ہم سے ہم آتے ہوگئے وہ اس کو ڈالتے ہیں وہ وقتاں فوقتاں وہ دین میں تقریب ان کو ڈالتے ہیں اس کے بعد بلیک چنے ہم ان کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے صبح ہم اس کو بھگو دیتے ہیں صحیح اور شام کو ہم کو تقریباً ابھی پانچ سی بجے میں کو ڈال دیں تو یہ میرا خیال ہے یہ اب وہ چنے کھانے کے انتظار میں سارے اکٹھے ہو گئے ان کو یاد ہے ان کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے تو یہ اس وقت یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کورڈ ایریا کتنا ہے جس میں ان کی موومنٹ ہوتی ہے اور آپ ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ چوری بھی نہ ہو یہ تقریباً ایک سو ساٹھ اکٹھ بلیک بک کا ٹوٹل ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ہم نے ٹیچز بنائے ہوئے ہیں انکلوئیر کے تو جو ڈیونگ ایریا فی الحال جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اٹھائی سیکر اٹھائی سیکر ٹھیک ہے تو یہاں یہ ہم شام کو یہاں آ جاتے ہیں صبح ہم ان کو بھائی دیتے ہیں باہر ہمارے کو سلوک سا جاتے ہیں جو گریزنگ کرتے ہیں اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا بھی یقیناً وائل لائف آپ اس میں انسپیکٹر ہیں تو اس کا پورا پروسیجر ہوگا کیونکہ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو نہیں بلائے جا سکتا یا کیا سسٹم ہوتا ہمارے چیڑیا کے ہر کے اندر ڈاکٹرز ہیں تو وقت میں وقت میں وہ کو یہاں ویزرٹ کرتے رہتے ہیں تو جو بھی ان کو ایشیوز ہوتے ہیں وہ ان کا جو ہے وہ پروپر کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے سب سے بڑا ان کو جو ایشیو ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو میل ہے اس میں جو آپ کو بلیک نظر آ رہے ہیں یہ فائٹ بہت کرتے ہیں ان کی نیچرل ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جو فائٹ کرتے ہیں تو ان کی جو ہونسیموں کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں اوکے اچھا یہ چیز بھی ہوتی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں وہ پروپر اس کو ٹریٹمنٹ کا ہمارے پاس سیٹ اپ ہے وہ اس کو کرتے ہیں اچھا یہ اس کو بلیک بک آ جاتا ہے تو اس میں کچھ ہمیں جو ہے وہ براؤن کلر کے بھی نظر آ رہے ہیں جو بلیک نہیں ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ ان کے کلرز ڈیفرنٹ کیوں ہیں یہ بلکل جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں کہ بلکل پیور بلیک کلر میں ان کی ایز زیادہ جب میچور ہو جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کلر چینج ہونا چلو ہو جاتے ہیں جو آپ کو جو براؤن نظر آ رہے ہیں ابھی وہ اڈلٹ ہیں ان کی ایج کام ہے وقت کے ساتھ 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 ان کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جو بلکل بلیک والے اس کو الفی میل کہتے ہیں ان میں سب سے بڑا ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اور جو کمیونٹیز کی طرح آپس میں یہ رہتے ہیں آپس نہیں ہیں یہ ہوتا ہے اپنے اری آهم مابڈ کرتے ہیں اور جن کے سینج نہیں ہیں براؤن کولر کے اندر ہیں وہ فی میل جن کے سینج نہیں ہیں وہ فی میل یا وہ بہت چھوٹے ہیں بچے ہیں یہ دو ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ تھی ہوتا ہے میں لائٹ براؤن نظر آتا ہے اور جب میں بڑی ایج میں ہو جاتے ہیں تو میل س جو ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں آئی سینج نظر آن گے یعنی میلز کے سینج آپ کو چھوٹی عمر میں بھی نظر آئیں کہ بڑی اوپ اچھا جی آپ نے کوشش کی اصل میں مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ ہمیں اینیمل ویل فیر پہ بھی کام کرنا چاہیے پاکستان سے یہ بلیک بک نایاب ہو گیا تھا ویو ویو ایف کی مہربانی سے انہوں نے جو ہمیں دس جوڑے ہیں وہ بلیک بک کے دیئے اور اس کے بعد بریڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ آپ کو پانچ سو بیس یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ساری ایفرٹس ہیں ہمارے بائی لائف دپارٹمنٹ کی اسامہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایکسپلین کیا ان ساری چیزوں کو اور ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے جو پازیٹیو میسیجز ہیں وہ ضرور اپنے لوگ تک پہنچاتے رہے ہیں تو آپ بھی اینیمل ویل فیر میں اپنا کانٹیبیوشن دیں اور اپنے اردگرد جو اس قسم کے جانور ہیں ان کو شکار کرنے کی بجائے ان کی بڑھوتری کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو